مجید اسلام علیکم آج دوزار بھائی بہت ہی ایک اہم کیس کا فیصلہ ہو گئے یہ دوزار چودہ سے شروع ہوا اور دوزار بھائی میں آٹھ سال لگ گئے اس کیس کو اس کا نام ہے فارنگ فنڈنگ کیس ممنوع کیس جو پاکستان کے ایک صادق امین جس کو بابا رحمتہ صاحب نے جناب صادق امین ڈیکلیر کیا آج وہ بابا رحمتہ جو ڈہم کے کنارے منجید آ کے بیٹھا ہے دیکھ رہے ہیں ویگا ٹی وی کہ بھی میرے صادق امین جنابوں نے جوٹھا ڈیکلیر کر دیتا ہے کہ لیکشن کمیشن آف پاکستان جوٹھا سیٹیفکیٹ اس صادق امین جو روز یہ بولتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا میں نے کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولا میں نے کبھی اپنی یوت سے جھوٹ نہیں بولا میں نے اپنے کبھی چانے والوں سے جھوٹ نہیں بولا آج سارے اس کے چانے والوں کو پتا چل گیا کہ یہ کتنا صادق امین ہے لیکشن کمیشن نے ان کے قوم جھوٹے قرار دے دیئے جو انہوں نے شو نہیں کیا ان کو جھوٹا قرار دے دیا کہ انہوں نے گلت سیٹیفکیٹ جمع کر آیا اب کہاں ہیں وہ بینچ جنہوں نے اکامے پہ میاں صاحب کو ناہل قرار دیا تا حیات ناہل قرار دیا اور چلتے استے پاکستان کو برباد کر دیا آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اسی فیصلے کی وجہ سے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کی ترقی تباہ کر دیتے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ پنامہ میں کتنے لوگ پانچ سو لوگ تھے تو ابھی تک فیصلہ ایک پنامہ کا بہانہ بنا کر اکامے پہ نکال دیا امین صاحب کو اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس باب رحمت نے اس کو صادق امین ڈیکلیئر قرار دیا اب پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جناب اب شیخ رشید صاحب کو جانا چاہیے سپریم کور اعلیٰ عدالت میں سارے سیاستدانوں کو کہ اب اس کو بھی تاہیات نہل کیا جائے جس نے چھوٹ بولا اب یہ صادق امین نہیں رہا ایک پارٹی سے استیفہ دے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں پارٹی کا چیر مہن رہوں اب اس کی پارٹی کے نیچے گالیاں نکالیں گے اب ان کو کیون سمجھائے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے دوستوں کو چھوڑ سکتا ہے اس نے جانگیترین کو چھوڑا اس نے عبداللین خان کو چھوڑا اس نے جناب جتنے اس کے موسے نے سب کو دھوکھا دیا ہم کیوں اس کے خلاف ہیں ہمارا کیا اس نے بگاڑا ہے ہم صرف دیکھتے ہیں یہ کہ جو آدمی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ سنو جو میں کہتا ہوں وہ باس بات آپ نے فالو کرنی اگر کوئی ٹی وی اس کے خلاف بات کرتا ہے کہتا ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دو اگر کوئی انکر اس کے خلاف بات کرتا ہے کہتا ہے یہ گدہر ہے اگر کوئی خوار اس کے خلاف لکھتا ہے تو کہتا ہے یہ گدہر ہے اگر کوئی عالم دین اس کے خلاف بولتا ہے تو کہتا ہے یہ گدہر ہے اس کے چانے والوں کی اس طرح اس نے برین واش کر دیئے اتنی یوت کو اس نے جناب اللہ اپنے اندر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اتنے فریفتہ ہیں اس پہ جیسے کبھی لوگ آئیمہ اکرام کی تقلید کرتے تھے اسی طرح آج اس کی تقلید ہو رہی اب کہاں گئے وہ فیس بک پہ اس کے کاؤنٹ والے کہاں گئے وہ سارے لوگ کہندے نے جناب جتے ہوئے کملہ انہوں سمجھا ہوئے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھا ہوئے کیڑا آج دیکھ لیں آپ نے حال دیکھ لی ہے کہ لیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو صادق امین نہیں رہنے دیا جھوٹا قرار دے دیا اور جناب اتے چھوٹیاں دی منڈی لگی کہندے نے سچدہ سودہ میرے دوستوں کے سنو پچدہ نہیں چھوٹ دا سودہ اتھوہ تھی سچدہ گھاگ ٹاما ٹاما چھوٹ دا سودہ اتھوہ تھی تے سچدہ گھاگ ٹاما ٹاما آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیصلے نے اس کی کلی کھلا دی ہے اس فیصلے نے اس کو پوری دنیا کے سامنے جناب اعلیٰ سپیش کر دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اندر کیا ہے آپ پوری پاکستان کی یہ پی ٹی ای جمعات آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کلیڈرپ سادق امین رہا آپ پورے سیاست دانوں کو فیصلہ کرنا چاہئے سیاسی پانٹی کو وہ بھی سپریم کورٹ چاہے اور اس کے خلاف ناہلی کا درخواست داہر کریں کہ جناب اس کو ناہل کیا جائے یہ صادق امین نہیں رہا اب وہ باٹ والی شیخ اس پہ بھی لگے اب اس کی تشریح بھی ان کو پتا چلے کہ جو کسی کے آگے گھڑا گھڑا تھا وہ اب ہم بھی اس میں گریں گے تو آپ بتائیں اب اخلاقی طور پہ تو خان صاحب کو خود ہی نیازی صاحب کو اسطیفہ دیتنا چاہئے کہ اتنی دیر آٹھ سال قوم سے جھوٹ بولا اور پوری قوم کو کہا کہ میں صادق امین ہوں میں نے کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولا تو انشاءاللہ پاکستان کو برباد کرنے والے خود برباد ہوں گے پاکستان کی عمام سے دھوکہ کرنے والے خود بھی مان انشاءاللہ دنیا میں سلیل ہوں گے اور میرا پیغام بابا رحمتے کو آ جا کر وہ ٹیلی ویزن پہ معافی ماملے کہ میں نے جس کو صادق امین کہا تھا میری جیجمنٹ غلط تھی اور پوری دنیا میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ یہ کتنا صادق امین ہے اب اس کے شتنگڑے فیس بک پہ نکلیں گے مختلف قسم کی رہجی ہمیں جناب علیہ دیکھ لو انہوں نے کالنگا تمہیں قرار دیا ماری پارٹی تو نہیں قتم کی بھئی جب اتنا بڑا لفظ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اس نے سیٹیفکیٹ چھوٹا جمع کرایا ہے تو اب اس کا مطلب ہے قرآن کہتا ہے اے ایمان واللہ سے ڈرو اور سچے اور سیدھو لوگوں کے ساتھ ملچو سچے لوگوں کے ساتھ ملچو جو سچی اور سیدھی بات کرتے ہیں اس لیے اب اس کی پارٹی کے جتنے یہ پڑے لکھے لوگ اب ان کو چاہیے کہ ہاں سب سے مطالبہ کریں کہ آپ استیفہ دیں آپ ہماری پارٹی کے چیرمین صادق امین نہیں رہے مگر کیوں پارٹی تو اس کی ہے لوگوں کو کہتے ہیں مروسیت لوگوں کو کہتے ہیں قبضہ گرو تو اب اس پارٹی کے قبضہ تو اس کا ہے وہ کہے گا پارٹی تو میری ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں میرے سارے چانے والے سننے یہ ساری گالی پارٹی ہے لوگوں کو گالیاں دیتی ہیں لوگوں کی پگڑیاں چھالتی ہیں اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر بتمیزی کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے آج ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں اگر دنیا میں انصاف دیکھنا ہو تو پھر لیکشن کمیشن نے انصاف کر دی ہے اب ان سب کو خود ہی خلاقی طور پہ ہی سیاست سے کنارہ پرشی کر لینی چاہیے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد لیکشن کمیشن زندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میکنی بہت شکریہ